جہاد اگر تم چھوڑ دے گئے تو ضلیل اور رسوہ ہو جاؤ گی آج دیکھ لیں صرف ہم نے ایٹم بم بنایا تھا اپنی حفاظت کے لیے اور دکھ اس بات کہہ کہ ہم سارے مل کے اسی کی حفاظت پر لگے ہوئے ہیں کہ کہیں اس کو زنگ نہ لگے جائے اس کو کہیں کوئی چورا کے لیے گینا جائے تو حل یہی ہے کہ حمد کے ساتھ بات کی جائے اپنے اندر ایمان کے جذبے کو بڑھایا جائے اسلام علیکم کیا نام ہے چاچا جی مسلہ فلسطین کا حل کیا ہے مسلہ فلسطین کا ایک ہی علیہ الجہا کہ ہمیں متحد ہو کر امت مسلمہ کو جو ہے اس وقت اتحاد کا اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اکٹھا ہو کے آواز بلند کرنی چاہیے اور مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے ہمیں اس وقت پوری دنیا کے اندر آواز اٹھائی جا رہی ہے اسی سلسلے میں خوشاب کے اندر بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے جماعت سلامی کے پلیٹ فارم پر سارے وقراب محفظ تنظیمات ساری ہیں اس میں شامل ہیں تو ہم بھی اسی سلسلے میں شامل ہوئے ہیں کہ ہم بھی ان مسلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجیتی کے لیے حاضر ہیں اور ہمیں اپنے اس جہاد کے اندر عملا شامل ہونے کی اظہار بھی کرنا چاہیے اور چلنا بھی چاہیے نکلنا بھی چاہیے مصطفی فلسطین کا حل یہی ہے جو آپ کے سامنے ہمارے جو قمران ہیں وہ چپ کر کے بیٹھ ہوئے ہیں جو اگوانستان ہے وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں سارے مجاہدین جتنے بھی ہیں سارے جہاد کے لیے تیار ہیں لیکن جو ہمارے قمران ہیں چپ کر کے بیٹھے ہیں ادھر ہماری مائے بہنیں روڈر پہ پھیر ہی ہیں کوئی اس کا حال ہی نہیں ہے نا اس کا صحیح یہی حل ہے جنگ ہو بس جہاد کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے جب وہ بے بس ہوئے ہیں تو اس لیے پیچھے ہٹے ہیں ادھر وائز وہ اس طرح کی شرارتیں بدماشی ظلم و بربریت وہ کرتے رہتے ہیں اس کا مستقل حل ہے کہ اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جائے اور اس ریاست کو دیش کر دیا ہے ریاست قرار دیا جائے فلسطینیوں سے ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ عزیز ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں آپ نے مایوس نہیں ہونا ہمارے حکمران بزدل ہیں لیکن ہماری قوم بزدل نہیں ہیں انشاءاللہ عزیز ہم آخری سانس تک خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان کا کردار ایک لیڈنگ کردار ہونا چاہیے امت کے لیے امت کی امیدیں سے وہ بستا ہے ان کو چاہے جہاں ظلم ہو وہاں پاکستان کی فوج پہنچے کیونکہ یہ جو قراردادیں مضمتیں ان سے بات نہیں بنے گی اب جو ہے تاریخ بنانے کا ٹائم نہیں ہے تاریخ دورانے کا ٹائم ہے مسلمان حکمران تمام کے تمام ہیں اردگان صاحب نے واضح پیغام دیا ہے کہ امت مسلمہ کو اب اس کا واحد علاج جو ہے تلواریں اور جو میزائل اور جو ہمارے پاس جو بارود ہے اس کو اب چلانے کی ضرورت ہے اور اس کا بیسٹ حل جو ہے نا وہ جہاد بس اپنے لیے جہاد کو تیار کریں اور کھولیں اور جہاد کے لیے لوگوں کو بیجیں جی اس کا بہت اچھا حل ہے ہم حکومت کی پبندیوں کو کوئی نہیں مانتے اللہ کا حکم ہے جی اور ہم اپنا سینہ کھول کے بول رہے ہیں ہم اپنا سینہ لے کے ہم فلسطین جانے کے لیے تیار ہیں صرف حکومت سے یہی اپیل ہے کہ وہ جہاد کو کھول دیں مسئلہ فلسطین کا جو حل ہے وہ کشمیر کی طرح نہیں ہے کہ ہم اتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں ہم کھڑے ہیں ہم کھڑے ہیں ہم ساتھ کھڑے ہیں ہم پتنے کیسے کھڑے ہیں تو حال اس کا پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں اب بھی بتا رہے ہیں کہ صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا دیکھیں پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اگر وہ تھوڑا سا بھی دب دب بھی دے گا یہ معیشت سے ڈرنا یہ ایسی باتیں کرنا یہ ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہے اور ایمان اگر ہے تو سب کچھ ہے اور صرف باتوں سے حل نہیں ہوگا بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی پڑے گی ہمارا یہ جو مطالبہ ہے یہ اسرائیل سے نہیں ہے یہ ہماری حکومت سے ہے اور امت مسلمہ کے جو اکمران ہیں ان سے ہے کہ خدارہ آپ یہ صرف یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم کشمیر کے ساتھ اتنے سالوں سے کھڑے ہیں ہم فلسطین کے ساتھ اتنے سالوں سے کھڑے ہیں آگے بڑھا جائیں اور جو اپنے پاس طاقت ہے اس کا تھوڑا سا بھی استعمال کریں چلیں اس طاقت کی بنیاد میں تھوڑا سا بولنا تھوڑے سا اپنے بولنے کے اندر اعتماد لے کے آئیں تھوڑا سا ان کو ڈرائیں اور ان کو دھمکائیں تو انشاءاللہ اسی سے ہی وہ کافی سارے ٹھیک ہو جائیں گے اور جہاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اگر تم چھوڑ دے گئے تو زلیل اور رسوہ ہو جاؤ گی تو آج دیکھ لیں صرف ہم نے ایٹم بوم بنایا تھا اپنی حفاظت کے لیے اور دکھ اس بات کہہ کہ ہم سارے مل کے اسی کی حفاظت پر لگے ہوئے ہیں کہ کہیں اس کو رزنگ نہ لگے جائے اس کو کہیں کوئی چورا کے لے گئی نہ جائے تو حل یہی ہے کہ حمد کے ساتھ بات کی جائے اپنے اندر ایمان کے جذب کو بڑھایا جائے اور ایمان کے ساتھ بات کی جائے مسئلہ فلسطین کا ایک ہی حل ہے کہ تمام امت محمدیہ کو اکٹھا ہو کر فلسطین کا بائیکارٹ کرنا چاہیے ان کی مسنوات سے لے کر ان کے ساتھ تعلقات تک کا جس سے وہ صدرے اور فلسطین سے اپنی جو مظالم ہیں اس سے ختم کرتے جو مسنوات آپ کہہ رہے ہیں اس کا تو ہم بائیکارٹ کر نہیں سکتے وہ ہم یوز کر دیں کرتے رہیں گے مسنوات کا بالکل بائیکارٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کے پاس اس کے متبادل اشیاء موجود ہیں اپنے آپ کو محنت کر کے اوپر لے کے آیا جائے پاکستان میں بڑا پوٹینشل موجود ہے ہم یہ اپنی غلطی چھوڑ دیں کہ ہمارے پاس مسنوات نہیں ہیں ان کی مسنوات کا بائیکارٹ کریں اپنے مسنوات کو اوپر لے کے ہیں انشاءاللہ وہ سب سے اچھی ہوں مسئلہ فلسطین کا آپ کی نظر میں کیا حال ہے سب سے پہلے تو جو بھی ملک شائر اسلام میں سے کسی کی بھی کوئی گستاخی کرتا ہے حرمت رسول کے معاملہ میں یا قرآن کے معاملہ میں صحابہ کے معاملہ میں یا ہمارے کسی مسجد کے بارہ میں تو پورے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے حکمرانوں کو چاہئے کہ ان کی جتنی پروڈیکٹ ان کے ملکوں میں سیل ہو رہی ہے اس پہ فل فور پبندی آئید کر دیں یہی ایک واحد حل ہے ان کے تجارتی بائیکارٹ کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ رب العزت سے جو ظلم کرتے ہیں ان کے لئے جو نبی کریم علیہ السلام کا مسنون طریقہ ہے دعا کنود کے صورت میں کہ ان کے لئے بددعائیں کی جائیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے ان کے لئے جس انداز میں بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کے لئے اللہ کی نصرت کی دعائیں کر سکتے ہیں ہم اپنے مالی تابن کر سکتے ہیں مال کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو ہمارے بھائی قرار دیا ہے کہ پوری امت مسلمہ بھائی بھائی المسلم و اخل مسلم لا یظلمہ و لا یسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ خود کسی مسلمان پر ظلم کرو نہ ان کو کسی ظالم کے حوالے کرو تو ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں یہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی قوت جو نہ معیشت کی استحقام میں ہے اور نہ ہی تعلیم کے عام ہونے میں ہے جو مسلمانوں کی قوت ہے وہ رمی میں ہے جدید اسلحہ کی ٹکنالوجی سے ہے تو تمام مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ جدید سے جدید اسلحہ اپنے دفاع کے لئے اس کو جو ہے وہ اس کو بنائیں اور جو دیگر ممالک ہیں جو کمزور ہیں ان تک بھی وہ اسلحہ ان کے دفاع کے لئے پہنچائیں کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جس طرح ہم اپنی فکر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یومنو حتی یحب لحقیح ما یحب لنفس کہ وہ مومنی نہیں ہے جو اپنے لئے پسند کرے وہ دوسرے مسلمان کے لئے پسند نہ کرے تو جیسے ہم اپنے لئے اپنا دفاع مضبوط کرنا چاہتے ہیں کمزور جو مسلم ممالک ہیں ان کے لئے بھی ہمیں دفاع کے لئے ان کے ساتھ مبوط تعاون کرنا چاہیے سائنس کے شعبہ میں اسلحہ کے شعبہ میں جس انداز میں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں ہمیں بحثیت مسلمان جی ہمارا دین ہم سے تقاضہ کرتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ان کو اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیں ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس مسئلے میں یہ جہاد تو اصل میں حکمرانوں کے ہی اس پہ ہونا ہے نا جی ہم اتنی دور جا کے کیسے ہمیں وہ اجازت دیں گے تو ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ اور جہاد کریں گے ہمیں گے